موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ علی احسانه والشکر لہو علی توفیقه وامتنانه واشحد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو تعزیما لشانه واشحد ان محمدًا عبده ورسوله ادائی الى رزوانه سلوات اللہ وسلامه علیه وعلا آلہ واسحابه واتبائه وإخوانه يقول اللہ جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستب اللذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب وقال النبی علیه السلاة والسلام من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی انهما ذللت طالبًا لطلب العلم فاازازتو متلوبًا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقینا عزاب النار یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا آمین یا رب العالمين العلم آن لائن اکیڈمی کے تحت انشاءاللہ تعالی ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس سلسلے کا جو موضوع چنا گیا ہے وہ ہیں آداب طالب العلم یعنی طالب علم کے آداب اس موضوع کی تعلق سے متقدمین متأخرین اور معاصرین علماء نے بہت ہی زیادہ احتمام رکھا اس تعلق سے بہت زیادہ کتب رسائل لکھی اور محاضرات بھی دئیے اس موضوع کی اہمیت و فضیلت بہت ہی زیادہ ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں آنے والے دروس میں آنے والے ہیں آنے والے امور میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے کتنی افادیت ہے علا کل حال اس موضوع کی تعلق سے ہمارے علماء نے جو کتب لکھی یا رسائل لکھی ان میں سے ایک نمائہ کتاب جو کہ قریب زمانے کے ایک عالم دین عرب دنیا میں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل قدر عالم دین تھے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے یہ کتاب ہلیہ ہلیہ تطالب العلم کے نام سے لکھی جو کہ پوری دنیا میں معروف ہوئی مشہور ہوئی بلکہ ان کے ایک استاد تھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی جو کہ اپنے دور کے بہت ہی بڑے فقی تھے اور شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالی کا علمی مقام ہمیں اس بات سے سمجھ آتا ہے کہ شیخ ابن عثیمین جو کہ ان کے استاد میں سے ہیں انہوں نے ان کی کتاب کی شرح کی یعنی آداب طالب العلم ان کی شرح اپنے استاد نے کی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس باب میں کتنی زیادہ اہم ہے اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں لکھی شیخ ابن عثیمین نے بھی کتاب العلم کے نام سے ایک کتاب لکھی اور معاثرین علماء میں سے شیخ صالح العثیمی حفظ اللہ تعالیٰ نے تعظیم العلم کی نام سے کتاب لکھی اور اسی طرح معاثرین علماء میں سے استاد دکتور عبدالعزیز العقل حفظ اللہ تعالیٰ جو کہ فق فق میں ایک مرجح مانے جاتے ہیں سعودی عرب میں بالخصوص جو قسیم کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی مدخل علیہ علوم شرعیہ تو اس میں بھی انہوں نے آداب بیان کی برحل انساری کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد یا علماء کی جو محاضرات تھے اس تعلق سے اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہم نے چند اوراک پر مشتمل ایک کتاب چاہ مرتب دیا جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا سلبس رہے گا ان لیکچرز میں انشاءاللہ تعالیٰ اور مجھے امید ہیں کہ آپ برپور اور کافی استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دروس سے تو بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سب سے پہلے اس کتاب کا جو یا اس موضوع کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آداب طالب العلم یعنی طالب علم کے آداب یہ عبارت جو ہیں یہ تین ورڈز پر مشتمل ہیں آداب طالب العلم اس تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بحث آئے گی کتاب میں کہ آداب سے کیا مراد ہیں طالب سے کیا مراد ہیں اور علم سے کیا مراد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنے والے تو سب سے پہلے مرکزی آیہ اس تعلق سے جو اس موضوع کے بارے میں یہاں پر لکھی گئی ہے وہ ہم پہلے سمعت کریں گے مقتصرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں جو علم رکھتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کل لوگوں سے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اگر ایک عام مسلمان سے بھی یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ ہمیں بتلائیے کیا جاننے والا اور نا جاننے والا برابر ہو سکتا ہے وہ ہر ایک انسان یہ جواب دے گا کہ نہیں برابر نہیں ہو سکتے اور یہی سوال اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں پوچھا کیا جاننے والا علم والا اور نا جاننے والا جو علم نہیں رکھتا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ مقارنہ کر رہے ہیں موازنہ کر رہے ہیں جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے درمیان اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کی فضیلت کیا ہے ان پر جو نہیں جانتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت تو بس عقل والی ہی قبول کرتے ہیں یعنی جو عقل والی ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے وہی تو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ ایک انسان کو کس یعنی گروپ میں شامل ہونا چاہیے کس طائفہ میں شامل ہونا چاہیے جاننے والوں میں سے یا نہ جاننے والوں میں سے تو اس کا یہی جواب بنتا ہے کہ ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم والا بنے وہ جاننے والا بنے اور اسی طرح یہاں پر جو مرکزی طور حدیث مبارک ہے امام ابو عیسیٰ الترمیزی رحیم اللہ تعالی ایک جلیل القدر محدث رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب سنن میں یہ حدیث لائی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خارجا فی طالب العلم جو شخص طلب علم کے لئے نکلا جو شخص علم تلاش کرنے کے لئے نکلا کانا فی سبیل اللہ گویا کہ وہ آدمی اللہ تعالی کے راستے میں ہوتا ہے یعنی یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے علم کے راستے پر نکلنا طلب علم کے لئے نکلنا یہ کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بہت ہی انچا مقام ہے کہ ایک آدمی اپنے گرز سے نکلا گرز اور گایہ یہی ہے کہ میں اس راستے میں علم حاصل کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رتبہ اس کا مقام ان الفاظ میں حرما رہے ہیں کانا فی سبیل اللہ گویا کہ یہ آدمی اللہ تعالی کے راستے میں ہے حتی یرجع یہاں تک کہ وہ اس راستے سے واپس نہ لوٹے گویا ایک آدمی جب تک طلب علم میں رہے گا گویا کہ یہ اللہ تعالی کے راستے میں ہوتا ہے جیسے کہ ایک مجاہد ہوتا ہے فی سبیل اللہ میں اسی طرح یہ طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہی ہوتا ہے اور جیسا کہ اس تعلق سے جو دیگر نصوص ہیں جب ہم ان کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہیں کہ طالب علم کا مقام کیا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام برابر مجاہد کے مقام جیسا بیان کیا کہ جو شخص مسجد کی طرف نکلا اس گارت سے تاکہ وہ علم حاصل کرے تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس لئے ہمیں اپنی مقام کو سمجھنا چاہیے بعض اوقات ہم مرگوب ہوتے ہیں جو ویسٹ کلچر ہے یا جو اصری علوم ہیں اس سے مرگوب ہوتے ہیں اور ہم جو شرعی تعلیم ہیں شرعی علوم ہیں ان کو حکارت سے جانتے ہیں حکارت سے دیکھتے ہیں حالانکہ شرعی علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ یعنی اونچہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ آپ علبہ ہی پڑھتے ہو مگر اللہ کے نزدیک آپ بہت ہی اونچہ مقام رکھتے ہو اس لئے اپنے آپ پر یعنی اعتبار سے ایک انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم علم کے لئے چنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس علم کو واقعی حاصل کریں اور حقیقی معنی میں حاصل کریں اور تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی اس سے سنوارے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو اب جو ہمارے سامنے سب سے پہلا نکتہ ہے چونکہ کتاب لکھی گئی ہے آداب و طالب علم پر تو سب سے پہلے ہم اس ٹائٹل کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے آداب و طالب العلم اس کا جو ترجمہ بنتا ہے اردو زبان میں وہ ہیں طالب علم کے آداب طالب علم کے آداب اور انگریزی زبان میں the etiquettes of seeking revealed knowledge اور آپ تھوڑا گور کرو یہاں پر کہ میں نے revealed کو brackets کے درمیان رکھا اور اس کی وجہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو آگے آئے گی فیلحال آپ اس کا ترجمہ یہی یاد رکھیں the etiquettes of seeking revealed knowledge تو یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے انگریزی زبان میں اس کے بعد چونکہ یہ جو عبارت ہے یہ تین الفاظ پر مشتمل ہیں اس میں سب سے پہلا جو آخری لفظ ہے وہ ہے العلم تو سب سے پہلے ہم علم کو لیں گے علم سے کیا مراد ہے تو علم جو ہے علم کے بارے میں یہاں پر جو عبارت لکھی ہیں فرماتے ہیں العلم الجمع العلوم یعنی علم جو ہے اس کا جمع بنتا ہے عربی زبان میں علوم العلم جمع العلوم اس کا جو جمع ہے وہ ہے علوم آئی اس کی میننگ کیا ہے فرماتے ہیں المعرفة المعرفة علم سے کیا مراد ہے معرفة یعنی knowledge کسی چیز کی جانکاری کسی چیز کی معرفت اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَقِيزُ الْجَهَلُ اور علم کا جو اپوزٹ ہے اس کا جو عقس ہے وہ ہے جہالت ignorance وہ علم کا اپوزٹ کیا بنتا ہے علم کا اپوزٹ ہے جہال اب ہے اس کے بعد اس کی تعریف فرماتے ہیں هُوَ اِدْرَاكُ الشَّيْئِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ اِدْرَاكً جَازِمًا فرماتے ہیں هُوَ اِدْرَاكُ الشَّيْء علم کہتے ہیں کسی چیز کی جانکاری اور کیسی جانکاری یہاں پر ہم نے لکھا ہے بریکٹس میں یعنی مکمل جانکاری حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرنا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ اور وہ جانکاری کس اعتبار کی ہے کس نوعیت کی ہے فرماتے ہیں وہ معارفت اس نوعیت کی ہونی چاہیے جیسی کہ وہ ہوں مطلب کہ ایک انسان کسی چیز کے بارے میں معارفت حاصل کرتا ہے جانکاری مکمل جانکاری حاصل کرتا ہے مگر اس اعتبار سے اس نوعیت سے کہ جیسی وہ ہو اسی اعتبار سے اس کی معارفت حاصل کرتا ہے مگر کیسی ادراکن جازمن اور تیسرا نکتہ ہے ادراکن جازمن یعنی جو یہ معارفت ہے جس کے بارے میں ہم نے حاصل کی وہ یقین پر دلالت کرے یعنی یقینی معارفت کے ساتھ مکمل جانکاری کے ساتھ گو یہ ہے علم کی ریفنیشن مثال کے طور پر ہماری ہاتھ میں مثال کے طور پر موبائل ہے ہمیں نہیں پتا موبائل کسی کہتا ہے مگر جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی فیچر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ موبائل کتنے چیزوں پر مشتمل ہے اس کے آوزاروں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں تو ہمیں اس کی مکمل جانکاری حاصل ہوتی اور کیسی جانکاری ہوتی ہے ادراکنجازی من یعنی جو یقین پر دالالت کرے یقینی معارفت کے ساتھ اور اس کے بعد جب بھی ہم موبائل کا نام سنیں گے تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گی یہ ساری فیچرز کہ یہ اس شئی کا نام ہے ایسا ہمش علم جو ہوتا ہے یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اور یقین کسے کہتے ہیں جو یعنی سو فیصد پر مشتمل ہو یعنی ہنڈرنڈ پرسنٹ اس میں ایک پرسنٹ بھی کسی بھی اعتبار سے کمی نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد جو نکتہ یہاں پر آنے والا ہے وہ ہیں تعلق الادراک بالاشیاء فرماتے ہیں لفظ جو ادراک یہاں پر آیا یعنی جانکاری حاصل کرنا اس کا تعلق کچھ چیزوں سے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ماراتب العلم ماراتب العلم کو علم کے مراتب ہے علم کے مراتب ہے اور سب سے اونچہ مرتبہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے العلم علم جو ہیں وہ سب سے اونچہ مرتبہ ہے اور یہ ہمیں سو فیصد یقین کا فائدہ دیتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمر پر اس کا یعنی ادراک کا مرتبہ آتا ہے یا علم کا مرتبہ آتا ہے وہ ہے الجہل جس کو ہم کہتے ہیں اگنورنس اور اس کی تفصیل آنے والی ہے اور اس کے بعد جو تیسرے نمر پر ہیں وہ ہیں الظن اور ظن جو ہوتا ہے نہ یہ علم ہوتا ہے نہ یہ جہل میں آتا ہے بلکہ یہ ایک الگ شائع ہے اور یہ ہمیں کس چیز کا فائدہ دیتی ہے بعض اوقات یہ ہمیں یعنی یہ 50% سے اوپر اوپر 50% سے اوپر اوپر ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے یعنی مکمل سو فیصد کا فائدہ نہیں دیتی اس کے بعد الوہم جو اس سے بھی نیچے ہے یعنی جو اس سے بھی نیچے ہے اور اسی طرح جو اس کے بعد ہے وہ الشک یہ ہمیں 50% کا فائدہ دیتی ان مراتب کا علماء نے تفصیلی طور یعنی اس کا بیان کیا ہے اپنی کتب میں ہمارا یہاں پر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے البتہ علمے سے ہم صرف جہل کو لیں گے کہ جہل سے کیا مراد ہے کیونکہ علم جو ہے اس کا اپوزٹ بنتا ہے جہل اور ہمارے علماء فرماتے ہیں یعنی چیزیں اپنے اکس سے پہچانی جاتی ہیں اپنے زد سے پہچانی جاتی ہیں جب ہمیں پتا ہوگا جہل کسے کہتے ہیں تو تب ہی تو ہمیں علم کی معارفت حقیقی طور حاصل ہوگی اور جب ہمیں علم کی معارفت حاصل ہو جائے گی تب ہی تو ہمیں جہلت کی معارفت حاصل ہو جائے گی کوئی ایک انسان کیلئے لازم ہے کہ وہ مطلب جہلت کو یہاں پر لیں گے جہلت سے کیا مراد ہے جہل کا ترجمہ بنتا ہے انگریز زبان میں اگنورنس جس کو ہم جہلت کہتے ہیں یعنی جانکاری نہ ہونا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عدم معارفت یعنی کسی چیز کی جانکاری نہ ہونا تو یہاں پر ہماری کتاب میں لکھا ہے والجہل نقیز العلم ضروری بات ہے وہاں پر ہم نے لکھا تھا علم میں کی نقیز الجہل یعنی علم جو ہیں یہ جہالت کا عقص ہے اور یہاں پر ہے نقیز العلم یعنی جہالت علم کا عقص ہے علم کا پوزن ہے اس کے بعد اس کی تعریف لکھیں ہیں فرماتے ہیں اعتقاد الشیع بخلاف ما ہوا علی یعنی کسی چیز کا اعتقاد رکھنا اس اعتبار سے بخلاف ما ہوا علی کہ اس اعتبار سے اعتقاد رکھنا یا اس اعتبار سے اس کی جانکاری حاصل کرنا جس کے برعکس وہ ہو جس کے برعکس ہو مثال کے دور پر میں ایک انسان کو کہتا ہوں یہ موبائل ہے مگر وہ اس کو موبائل کے اعتبار سے نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے یہ لیپ ٹاپ ہے وہ یہ ایک چیز کی جانکاری تو حاصل کرتا ہے مگر ویسی حاصل کرتا ہے جو اس کے برخلاف ہے جو اس کے برخلاف ہے یعنی جو حقیقی اس کی جانکاری نہیں ہے ایسا سمجھ تو اس کے بعد جہالت جو ہے اگنورنس جو ہے اس کی انوا ہے اس کی ٹائپس ہے علماء فرماتے ہیں انوا الجہلی جہل کی ٹائپس کیا ہے فرماتے ہیں الجہل البسیت تو سب سے پہلی جو جہالت کی قسم ہے وہ ہے الجہل البسیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سمپل اگنورنس سمپل اگنورنس اس سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں وَهُوَ عَدَمُ الْإِدْرَاقْ بِالْقُلِّيَّةِ یعنی کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پر جانکاری نہ ہونا کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پر معرفت نہ ہونا اس کو کہتے ہیں الْجَهْلُ الْبَسِيط اس کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک درجہ یہ ہے جہلت کا کہ ایک انسان کو کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور یہ والی جہلت جو ہے یہ عیب نہیں ہے یہ والی جہلت جو ہے یہ عیب نہیں ہے یہ ہر ایک انسان میں ہوتی ہے عالم میں بھی ہوتی ہے اور جاہل میں بھی ہوتی ہے اے سمجھ ہر ایک انسان میں ہوتی ہے یہ جہلت ایک انسان سے کب دور ہوگی جب ایک انسان اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرے گا تب یہ جہلت دور ہو جائے گی اے سمجھ وہ یہ عیب نہیں ہے مگر جو دوسری قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ عیب ہے دوسری قسم ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپاؤنڈ اگنورنس کمپاؤنڈ اگنورنس اور یہ جہالت جو ہے یہ عیب ہے قرآن و سنت نے اس کو عیب گردانا قرآن و سنت نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ مضمت بیان کی اور یہ والی جہالت جو ہے یہ مشرقین مکہ میں پائی جاتی تھی ابو جہل میں پائی جاتی تھی ابو لہب میں پائی جاتی تھی اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی ایسے اشخاص پائی جاتے ہیں جن میں یہ جہالت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے یعنی استعازہ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس جہالت سے بچا اور اس کی تعریف کیا ہے فرماتے ہیں ایک انسان کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے مگر ایسی جانکاری حاصل کرتا ہے جو اس کے برکھلاف ہیں مکمل برکھلاف ہیں مثال کے دور پر سب سے پہلے اگر میں آپ کو جہل البسیت کی ایکزمپل دوں مثال کے دور پر میرے ہاتھ میں موبائل ہیں میں کسی آدمی کو کہوں گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو چونکہ اس کو پاتا نہیں ہوگا کلیتا تو وہ کہے گا مجھے نہیں پتا تو یہ معمولی جہالت ہے یہ عیب نہیں ہے یہ جہالت کیسے دور ہوگی جب میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ موبائل ہیں اس کی یہ فیچرز ہیں تو اس کی یہ جہالت دور ہو جائے گی اس کے بعد جو جہالت ہے جہال المرقب اس کی مثال یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہیں میں ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو وہ وہاں سے درجواب جواب دیتا ہے مجھے کہ آپ کے ہاتھ میں تو لیپ ٹاپ ہے مگر میں اس کو کہتا ہوں یہاں سے کہ میرے ہاتھ میں تو موبائل ہیں آپ کی کہتے ہو لیپ ٹاپ وہ وہاں سے کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں تو لیپ ٹاپ ہے اور میں اس کے لئے ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں میں اس کے لئے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اب آپ کو تصور تھوڑا آیا ہوگا ذہن میں کہ یہ جہالت کس نوعیت کی ہوتی ہے کہ ایک انسان غلط چیز کے بارے میں یعنی ایسا تصور رکھتا ہے کہ اس کے لئے وہ جگڑا بھی کرتا ہے لڑائی بھی کرتا ہے لڑتا ہے دوسری سے اور یہ والی جہالت جو ہے یہ عیب ہے قرآن و سنت نے اس کو عیب گردالا اور اضافی طور ایک نکتہ وہ یہ کہ علمائی کرام نے فرمایا یہ والی جہالت جو ہے یہ ایک انسان کے اندر اگر سرائیت کر جائی تو ایک انسان اللہ بچائے پھر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں بہت مشکل ہیں اس کے لئے ہدایت پر آنا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو مشرقین تھے یا آج کے مشرقین ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے ان کو جب ہم قرآن و سنت سے واضح کرتے ہیں یہ شرق ہے آپ شرق کرتے ہو مطلب تفصیل کے ساتھ سراحت کے ساتھ ان کے سامنے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو وہاں سے جواب کیا آتا ہے وہاں سے جواب آتا ہے یہ شرق نہیں ہے یہ تو عبادت ہم کرتے ہیں جو جس کو قرآن و سنت نے شرق کہا وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسی طرح بدعتیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بدعت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے جب وضاحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر جگڑتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے نجات بلکہ استعاذہ بار بار مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس جہالت سے بچا آئے سمجھ؟ اور اس کے بعد ہماری سامنے جو نکتہ ہے وہ بہت اہم ہے فرماتے ہیں زرائع العلم یعنی علم کے سورسز کیا ہے سورسز آف نالج یعنی ہم جو علم ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں چاہیے ہم اگر دنیاوی علم کی بات کریں وہاں پر بھی کچھ سورسز ہوتی ہے کہاں سے لیتے ہیں اور اسی طرح جو شریعت کا علم ہے اس کی بھی کچھ سورسز ہیں کہاں سے لیتے ہیں تو اس تعلق سے جو یعنی پہلی بات ہماری علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے الحس اس کے لئے ہمیں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے حس اور یہ حس ایک ہی چیز نہیں ہے یہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فائو سینسز ایک انسان کی جو سینسز ہوتی ہے وہ بھی علم حاصل کرنے کے لئے درکار ہوتی ہے ایک انسان تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی سینسز کو استعمال نہ کرے اور سینسز جو انسان کی ہوتی ہے وہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہیں وہ پانچ چیزوں پر مشتمل ہیں جن کو فائو سینسز کہتے ہیں جیسے اس میں پہلے نمبر پر ہے البصر یعنی انسان کی آنکھیں وہ آنکھوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے کوئی انسان کو اپنی آنکھیں استعمال کرنے پڑتی ہے پڑھنے کے لئے دیکھنے کے لئے اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ ہے السمع یعنی کان وہ انسان کی جو کان ہے وہ بھی علم حاصل کرنے کے لئے ایک سورس ہے اسی طرح الشم 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 کہتے ہیں سونگنا یعنی بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو سونگنے کے ذریعے سے ایک انسان کو پتا چلتا ہے یہ بھی ایک سینس ہے یہ بھی ایک سورس ہے علم حاصل کرنے کے لئے اسی طرح لام سون یعنی تچ کرنا چھونا کسی چیز کو چھونے کے ذریعے سے ایک انسان کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اسی طرح جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ وہ ایک انسان کسی چیز کو اپنی ٹنگ سے اپنی زبان سے ٹیسٹ کرتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے گوئی فائو سینسز ہیں چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علوم ہو یا کوئی بھی چیز آپ کو کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے تو یہ پانچ چیزیں ہمیں استعمال ہوتی ہے گوئی پہلا سورس تھا ہمارے سامنے اس کے بعد دوسرا سورس علمائی کرم بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے کہ اس کے بعد اس کے لئے آپ کے پاس ہونی چاہیے عقل یعنی آپ عقل ہونے چاہیے اگر آپ کی پاس عقل نہیں ہے اگر آپ عقل نہیں ہو اگر آپ کی پاس شعور نہیں ہے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے یعنی یہ واضح ہے کہ ایک انسان اگر پاگل ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس شعور نہیں ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ واضح طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد شریعت کا علم حاصل کرنے کے لئے ہمارے پاس جو اہم ترین سورس ہیں علماء فرماتے ہیں الوحیو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریولیشن انہیں ریولیشن تو یہ ایک اہم سورس ہیں اگر آپ کو شریعت کا علم حاصل کرنا ہے اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لئے تو اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں قرآن کے نصوص نہ پائے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے نصوص نہ پائے جائیں چاہیے آپ کو عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہے فقہ کا علم حاصل کرنا ہے تفسیر کا علم حاصل کرنا ہے عربی زبان کا علم حاصل کرنا ہے اسی طرح جو دیگر ہمارے جو علوم ہیں شریعت کی اگر آپ کو وہ حاصل کرنے ہیں تو ان میں ریفرنس ہونی چاہیے قرآن و سنت سے وہ یہ ایک اہم سورس ہیں علم حاصل کرنے کے لئے اور علمہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا سورس ہے جو یقین یقین و حقیقت پر مبنی ہے جو یقین و حقیقت پر مبنی ہے ہے سمجھ اور اس کے بعد جو کیا اسلام فلسفی کو کہتے ہیں اور فلسفی کس کو کہتے ہیں یعنی جو فلسفہ عقل کی بنیاد پر ہو یعنی جو صرف عقل کی بنیاد پر ہو کیا ہمارا اسلام صرف عقل کی بنیاد پر ہے اگر اس نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں کیا ہمیں عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے شریعت کا علم حاصل کرنے کے لئے وہ تو ضروری ہے آپ نے پڑھا ابھی کہ ایک سورس ہے اسلام کا مگر کیا کلی طور کلیتا ہمارا اسلام صرف عقل پر مبنی ہے نہیں یہ بات صحیح تو اس اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے ہمارا اسلام کس چیز پر مبنی ہے تو علامہ فرماتے ہیں یعنی اسلام سے مراد ریلیجن ہے اور ہمارا جو ریلیجن ہے اس کی بنیاد وحی پر ہے اس کی بنیاد وحی پر ہے اور ریلیجن کہتے ہی ہے اس چیز کو جو ہمارا مذہب ہے ہمارا اسلام کہتے ہی ہے اس چیز کو جو وحی کی بنیاد پر ہو ہمارا اسلام کس بنیاد پر ہے وحی کی بنیاد پر جیسے کہ ہم پر لکھا ہے ریلیجن مینز الدین ریلیجن مینز الدین اور ہماری دین کا جو سورس ہے وہ ہے الوحی ہماری دین کا جو سورس ہے یعنی پروپر سورس اگر ہم کہیں تو وہ ہے وحی ہے سمجھ اس کے بعد ایک اور نکتہ ہے انویشن اس کے بارے میں ہم نے عربی میں لکھا ہے والا نبتہ دی والا نبتہ دی یعنی دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں ہم انویشن نہیں کرتے اگر ہم کہیں یعنی اگر عقیدی کا معاملہ ہو عبادات کا معاملہ ہو تو اس اعتبار سے ہم انویشن نہیں کرتے یا ہم پر ہم یعنی خدود کے اندر بند کیے گئے ہیں ہم اپنی اعتبار سے انویشن نہیں کر سکتے چاہے عقیدی کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو اس لئے ہم پر جو ہم نے ایک قول لائے ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ 33 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا قول نکل کیا ہے امام لالکائی نے شرع اعتقاد میں فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود جو کہ اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے فقی رہ چکے ہیں فرماتے ہیں انہا نکتدی ہم اثر کو تھام لے جب تک ہم نے اثر کو تھام لیا ہے اثر کو پکڑ رکھا ہے آثار کو پکڑ رکھا ہے تب تک ہم ہرگز بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور آثار سے کیا مراد ہیں اگر ہم آثار کو لیں گے تو اس سے مراد بعض اوقات نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہوتی ہے صحابہ کے اقوال بھی ہوتے ہیں ایسا ہم گو ہم اگر دین کی بات کریں گے دین میں کوئی کسی قسم کی انویشن کی گنجائش کسی قسم کی انویشن کی گنجائش نہیں ہے چاہے وہ عقیدی کا باب ہو چاہے وہ عبادت کا باب ہو اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور نکتہ فریصہ بی علم یہ علم نہیں ہو سکتا اس سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت اس قول میں آئے گی جو بقیہ بن ولید رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں قول علی الاؤزائی امام اوزائی نے ان کو فرمایا فرمایا کہ علم علم سے کیا مراد ہے یعنی علم سے مراد ہے جو کچھ آیا ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو کچھ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا تو اس سے مراد علم ہے فرماتے ہیں جو اصحاب رسول سے ہم تک نہیں پہنچا علم تو وہ علم نہیں ہو سکتا اور ان سے جو علم ہم تک پہنچا ہے وہ کس پر مبنی ہے قرآن و سنت پر مبنی ہے وہ وحی پر مبنی ہے وہ قرآن و سنت کے انحصوص پر مبنی ہے اے سمیش وہ حقیقی علم کیا ہے حقیقی نولیج کیا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اے سمیش اور یہ قول نقل کیا ہے امام ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم و فضلی میں اس کے بعد اوت العلم ایک اور نکتہ ہے یہاں پر اوت العلم یعنی علم دیا گیا جن کو علم دیا گیا قرآن میں ایک آیت ہے یعنی قرآن میں ایک آیت ہے اس تعلق سے جو یہاں پر ہم نے نکتہ لکھا ہے اوت العلم یعنی جن کو علم دیا گیا سورہ سبا کی آیت نمبر سکس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت بہت لمبی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَرَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِ فرماتے ہیں جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ یہ چیز حقیقی طور پر دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب یعنی نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے ہیں جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے وہ یہاں پر ایک بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ حقیقی علم کیا ہے اور جو دیا گیا صحابہ کرام کو دیا گیا علماء کو دیا گیا وہ علم کیا ہے وہ وہی علم ہیں جو نبی علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور وہی حق ہے اور وہی حق پر مبنی ہے آیا سمجھ؟ گوئی ایک مزید نکتہ تھا یہاں پر کہ حقیقی علم کیا ہے اور حقیقی علم سے مراد کیا ہے اس کے بعد ایک اور نکتہ ہمارے سامنے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اس سے کون مراد ہیں یعنی اس آیت میں کون لوگ اس سے مراد ہیں جن کو علم دیا گیا تو امام ابن عبدالبر نے ایک قاول نکل کیا ہے امام قطادہ کا امام قطادہ رحمہ اللہ تعالی جو کہ دوسری سری حجری کے ایک عالم دین ہے جن کی وفات ون ون ایٹ حجری میں ہوئی بڑے تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ لوگ جن کو علم دیا گیا یعنی اس آیت میں جو مراد ہیں وہ ہیں صحابہ اکرام وہ ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو یعنی علمی وراثہ ہے اس میں جو ہماری سرکھیل ہے ہماری جو سرکھیل رہ چکے ہیں وہ ہے صحابہ اکرام جن لوگوں نے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا وہی حقیقی علم پر مبنی ہے جنہوں نے اور کوئی سورس اکتیار کیا ہم دیکھ رہے ہیں صاحب کا زمان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوئے علم تو ان کے پاس تھا نالیج تو ان کے پاس تھی معلومات تو ان کے پاس تھی مگر وہ راہے راست پر نہیں تھے کیوں نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنا کنیکشن صحابہ کے ساتھ نہیں جوڑا اس علم کے ساتھ نہیں جوڑا جو علم صحابہ کو دیا گیا ایسا ہمیش جو علم صحابہ کے پاس ہے وہی حقیقت پر مبنی ہے وہی حقیقی علم ہے اللہ تعالی ہمیں اسی علم سے یعنی مالا مال فرمائے آمین اس کے بعد یعنی اس نقطے کا جو کنکلوجن ہے وہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے وہ رویلڈ ہے یعنی وہ وحی پر مبنی ہے وہ دیوائن سورس پر مبنی نہیں ہے وہ دیوائن نہیں ہے دیوائن ان نیچر نہیں ہے جس کو لوگوں نے خود وضع کیا ہو نہیں حالانکہ جو دنیاوی علوم ہیں دنیاوی جو اسری علوم ہیں وہ تو لوگوں نے بنائے ہیں مگر جو ہمارا شریعت کا علم ہے اس کو لوگوں نے وضع نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بیجا اور جس کو صحابہ نے سیکھا صحابہ کے بعد ان کے شاگردوں نے سیکھا اور آگے جا کر یعنی متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا اس لئے کہ انسان کو خوش نصیب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بلکہ اپنے آپ کو خوش بخت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس عظیم علم کے لئے چنا جو علم اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کے بعد جو نکتہ یہ ہم پر آنے والا ہے وہ ہیں قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک اہم مسئلہ یہ ہم پر بیان فرما رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے ہماری سماج میں بالخصوص ہماری طلابہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس نکتے کو سمجھ لیں امام احمد فرماتے ہیں یاک انت تکلم فی مسئلہ تن لیس لکا فیہا امام یعنی خبردار آپ اس مسئلے میں بات نہ کریں جس مسئلے میں آپ کے پاس امام نہیں ہے جس مسئلے میں آپ کے پاس امام نہیں ہے آپ اس مسئلے میں کلام نہ کریں اس سے مراد کیا ہے اس کی تفصیل مجمول فتاوہ میں شیخ الاسلام نے بیان کی ابن تایمیہ نے رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ قَوْلٍ يَنْفَرِدُ بِهِ جو لیٹ آیا ہے یعنی متقدمین سے جس میں وہ منفرد ہو متقدمین سے یعنی اس نقطے کو سمجھ لیں فرماتے ہیں کہ یہ ایک آدمی جو متاخر ان میں سے ہے اس نے کوئی رائے دی کوئی قاول بیان کیا جس میں وہ منفرد ہیں مطلب کہ متقدمین علماء میں سے کسی نے بھی اس قول کی تاید نہیں کیا یا ویسا قول بیان نہیں کیا تو اس نے ایک ایسا قول بیان کیا ایسی رائے پیش کی جو منفرد ہیں جس میں متقدمین میں سے کسی نے بھی ایسا قول بیان نہیں کیا جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلِهِ أَحَدُ مِّنْ کہ ہماری اسلاف میں سے کسی نے بھی ایسا قول بیان نہیں کیا فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطَانْ تو جان لینا چاہیے کہ ایک آدمی جو یہاں پر ہے وہ خطہ پر ہے یہی امام احمد سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ خبردار آپ ایک مسئلے کے بارے میں ایسا قلام کرے جس کے بارے میں آپ کے پاس امام نہیں ہے مطلب کہ متقدمین علماء میں سے آپ کسی ایک امام کی بیاروی نہیں کرتے ہیں وہ آپ جان لیں یہاں پر کہ آپ خطہ پر ہے اس لئے باراکہ کن چیز میں ہے علماء نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت معاکا ایریکم یعنی برکت کس میں ہے آپ کے بڑوں میں ہے اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہے صحابہ کرام صحابہ کرام کے بعد جو ان کے جانشین ہیں تابعین ہیں تابعو تابعین ہیں محدثین ہیں فقہہ ہیں امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک احمد ابن حنبل امام اوزائی امام بخاری یا جتنے بھی ہمارے اسلاح بزرے ہیں وہی ہمارے حقیقی پیشوا ہے حقیقی جانشین ہیں حقیقی علماء ہیں حقیقی عائمہ ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جیسے انہوں نے علم حاصل کیا جیسے انہوں نے کوئی مسئلہ سمجھا جیسے انہوں نے کوئی رائے قرآن و سنت کے بارے میں دی ہمیں اس کی تعاید کرنی چاہیے ہمیں اسی میں یعنی دیکھنا چاہیے کہ کون سی رائے قرآن و سنت کے زیادہ مضبوط ہے ہمیں اسی کو لینا چاہیے وہ ایک انسان اگر کوئی ایسی رائے قائم کر دے جس میں اسلاف میں سے کسی نے ایسی بات نہ کہی ہو یعنی قرآن و سنت کے بارے میں وہ جان لینا چاہیے کہ ایک آدمی یہاں پر گلتی پر ہے کھتا پر ہے تو یہ ہم اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ نکتہ ہم نے کیوں لیا کہ ایک انسان اگر شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اسلاف میں سے کسی کو اپنا امام مان لے یا اسلاف کی پیارلی کرے اس معاملے میں چاہیے اس کو فک پڑھنا ہے عقیدہ پڑھنا ہے کوئی بھی علم پڑھنا ہے تو اسلاف کی پیارلی کرے تاکہ ایک انسان اس معاملے میں کسی ایک ایسی رہ پر نہ چلے جو اسلاف نے ہمیں نام بتائی ہو اس کے بعد ہماری سامنے جو ایک اور نکتہ ہے وہ ہے السلف سلف سے کیا مراد ہے تو اس تعلق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس کرنی فرماتے ہیں بہترین لوگ میری زمانے کے ہیں بہترین لوگ میری زمانے کے ہیں اور وہ کون ہیں صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نقشے قدم پر چلائیں فرماتے ہیں بہترین لوگ میری زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تابعین نبی علیہ السلام نے یہاں پر تین زمانوں کے بارے میں گارنٹی دی ہم کہہ سکتے ہیں تین جنریشن کے بارے میں یہاں پر گارنٹی دی کہ وہ بہترین ہیں اس میں سر فہرست صحابہ کرام کا تذکرہ کیا اس کے بعد تابعین کا اس کے بعد تابعین کا یہی ہماری حقیقی صلف ہے یہی ہمارے حقیقی صلف ہے جو ان زمانوں میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری علماء آئے تو وہ بھی ان کے نقشے قدم پر چلے وہ بھی دین کے معاملے میں چاہے عقیدی کا باب ہو چاہے عبادات کا باب ہو وہ انہیں کے نقشے قدم پر چلے نولیج کے بارے میں انہیں کے نقشے قدم پر چلے اے سمجھ صلف سے یہی لوگ مراد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اختصاص حاذیح الامہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے فرماتے ہیں اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی میری امت کو جمع نہیں کرے گا یا یہ فرمایا امت محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمع نہیں کرے گا على ضلال گمراہی پر میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا تو اس نقطے سے ہمیں کیا سمجھ آیا اس نقطے سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہماری جو علماء ہیں جب وہ کسی بات پر جمع ہو جائیں چاہے عقیدی کا مسئلہ ہو عبادات کا مسئلہ ہو تو اسی کو تو ہم اجمع کہتے ہیں تو اس لئے جو ہم نے اوپر پڑا اجمع ایک سور سے ہمارے لئے شریعت کے علم کے لئے تو اجمع بھی اسی حدیث سے ثابت ہے یا اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت کی بعض ایسی نصوص ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اجمع کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں جب ہماری علماء جو کہ بعض اوقات کسی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں بعض اوقات آپس میں مگر جب وہ ایک مسئلے پر جمع ہو جائے تو وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا کہ سب ایک مسئلے پر جمع ہو رہے ہیں اور کوئی دوسرا یعنی اختلاف رائے نہیں رکھ رہا ہے اس معاملے میں تو وہ مسئلہ کتنا اہم ہوگا جس پر تمام علماء جمع ہو جائیں تو اسی کو ہم اجمع کہتے ہیں تو صرف یہ خصوصیت ہماری امت کی ہے اسی اور امت کی نہیں ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں علماء اکرام کا اجمع توڑنا کفر ہے یعنی جو علماء کا اجمع توڑتا ہے وہ کفر ہے اور کتنے ایسے اجمع ہو چکے ہیں جو صاحب کا زمانے میں ہو چکے ہیں جو کی قیامت کے وقت تک نہیں توڑ سکتے اور اجمع کے بارے میں یہی ایک اصولی قائدہ ہے کہ اجمع جس زمانے میں بھی ہوں وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا اگر جو قیاس ہوتا ہے ایک رائی ہوتی ہے اجتہاد ہوتا ہے ایک عالم کا وہ چینج ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی مزید کیا کہتے ہیں ایک انسان جب تحقیق کرتا ہے مزید تحقیق کرتا ہے تو وہ قیاس چینج ہوتا ہے جیسے کہ ہماری علماء کی مختلف آرہ ہوتے ہیں اے سمجھ مگر اجمع چینج نہیں ہوتا قیامت کے وقت تک اجمع چینج نہیں ہو سکتا اے سمجھ جس چیز پر اجمع ہوا ہے وہ مطلب قیامت تک ہے اور اگر ایک آدمی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا گویا کہ اس نے دیریکٹ قرآن و سنت پر حملہ کیا اس لئے علماء فرماتے ہیں یہ کفر ہے اس کے بعد شارعہ علیہ میں ہمارے جو شارعہ ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو صلف کا طریقہ ہے صلف کا منحج ہے فرماتے ہیں اسلم ہے یعنی سب سے زیادہ سالم ہے عالم ہے یعنی وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں و احکم اور سب سے زیادہ محکم ہے سب سے زیادہ محکم ہے اس لئے ہمیں چاہیے طلابہ کو چاہیے آج کے دور کے جتنے بھی طلابہ ہیں یا علماء ہیں ہمیں اسلاف کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے عقیدِ کباب ہو عبادات کباب ہو بالخصوص ہمیں ان مسائل میں ہمیں اپنے صلف کے منحج پر چلنا چاہیے آئے سمجھے اس کے بعد جو ایک اور نکتہ ہے اس کو بھی ہم لیں گے وہ ہیں الابتکار یا والابتداء ابتداء یعنی انویشن تو اس تعلق سے کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں بدعت کس کو کہتے ہیں بدعت انویشن کس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جب ہم بدعت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دین کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں اگر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے جو دین میں نہ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی آسان الفاظ میں آپ کو میں یہاں پر کہہ رہا ہوں حالانکہ علامہ نے تفصیل سے لکھا ہے امام شاعت ابی نے اس کو تفصیل سے لیا ہے یا باقی علامہ نے یہاں پر میں آپ کو اقتصار سے یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دین کے معاملے میں ہو ہاں جو دین کا معاملہ نہیں ہے جیسے معاملات ہوتی ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو ہم پر ہم بدعت لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے یہاں پر ایک اگلا نکتہ یہاں پر آیا ان نازلہ یعنی نازلہ کس کو کہتے ہیں جس کا جمع ہے یعنی جو نیو ایشو ہوتے ہیں کنٹرورشل ایشو ہوتے ہیں نئی ایشو ہوتے ہیں جو کی سابقہ زمانوں میں نہیں پائے جاتے تھے تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں کیا وہ بدعت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اگر کوئی ایسا معاملہ ایجاد ہوا اگر کوئی ایسا معاملہ ایجاد ہوا ایسا معاملہ پایا گیا جو سابقہ زمانوں میں نہیں پایا گیا تو اس کے تعلق سے ہم شریعت کے اور جائیں گی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا شریعت میں اس کے بارے میں کوئی نصمت موجود ہے اس کے بارے میں کوئی سراحتمت موجود ہے ان مسائل کو ہم کہتے ہیں نوازل اور اس کی دیفنشن بھی علماء نے لکھی ہے یعنی ایسا کوئی حادثہ ایسا کوئی ایکسیڈنٹ جو نیو ایشو ہے اللہ تی تحتاج لحکم شرعین جو شرعی حکم کا محتاج ہو جو شرعی حکم کا محتاج ہو اور اسی کو ہم کہتے ہیں فکح نوازل اور اس میں بھی ہماری علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے بڑی رسائل لکھی ہے اس کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ نوازل سے کیا مراد ہیں کن کن اصولوں کا ایک انسان کو احتمام رکھنا پڑتا ہے ایسا سمجھ تو ان ایشوز کو ہم بیدت نہیں کہتے ہیں ان ایشوز کو ہم بیدت نہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی شریعت کی حکم کے محتاج ہوتے ہیں مگر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں مثال ہم اگر کشمیری میں دیکھیں گے ہم ایک لباس لگاتے ہیں جس کو ہم پھرن کہتے ہیں ایسا سمجھ کوئی کیا یہ بیدت ہے نہیں بیدت نہیں ہے موبائل استعمال کرنا بیدت نہیں لیپٹوپ استعمال کرنا بیدت نہیں کیونکہ یہ دنیاوی امور ہے یہ معاملات میں آتے ہیں ہاں معاملات میں جو شریعت کا قائدہ ہے کہ معاملات کے بارے میں ہمارے جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ کہ معاملات کو اللہ تعالی نے وحی نے اس کو یعنی مجمل طور پر بیان کیا معاملات جتنے بھی ہیں ہمارے اس کو مجمل طور پر بیان کیا مگر جہاں تک تعلق ہیں یعنی عقائد کا یا عبادت کا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا قرآن و سنت میں جو ہم پاتے ہیں قرآن و سنت میں اس کے لئے ہمیں کسی اور نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر معاملات کو اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا مجمل طور بیان کیا ہاں کچھ کنڈیشنز رکھی کچھ قوانین رکھی مثال کے طور پر ہم لباس کو لیں گے تو لباس کے تعلق سے شریعت نے کچھ کنڈیشنز رکھی مگر کیا شریعت نے ہمیں روکا کہ آپ فلانی لباس نہیں لگا سکتے فستانی لباس نہیں لگا سکتے ہم کوئی بھی لباس لگا سکتے مگر جس میں یہ 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 کنڈیشنز ہوں کو کنڈیشنز رکھی اسی طرح نکاح کرتے ہیں اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں باقی نکاح میں جو ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی کیا وہ بھی حرام ہیں نہیں وہ حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ شریعت کی خلاف نہ ہو بہرحال یہ ایک ایسی بحاث ہے جو فکر میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ہمیں وہ بحث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں یہاں پر یہ سمجھانا مقصود تھا کہ بیدت ہم کس کو کہتے ہیں بیدت ہم اس کو کہتے ہیں جو عقیدے میں ہوں جو عبادات میں پائی جائے جو معاملات میں نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بیدت ہم نہیں کہتے ہیں آئے سمجھ اس کے بعد جو اگلا نکتہ ہے انواء علوم الاسلامیہ جو ہمارے علوم الاسلامیہ ہیں اس کی کتنی انواء ہیں اس کی کتنی ٹائپز ہیں تو اس کی بنیادی طور ہم کہتے ہیں دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے علوم العالہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علوم الگایہ بھی علوم المقاصد بھی ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں علوم العالہ علوم الگایہ علوم المقاصد ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں القرآن والحدیث القرآن الكریم الحدیث النبوی جن کو ہم وحیائین کہتے ہیں آئے سمجھ تو یہ ہمارے بنیادی معاخذ ہیں بنیادی سورسز ہیں ایسا سمجھ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی علوم ہیں اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے علوم العالہ جس کو ٹولز کہتے ہیں یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں علوم الوسائل بھی تو اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسے علم العقیدہ ہے علم تفسیر ہے علم اصول الفقہ ہے علم اصول الحدیث ہے السیرہ النبویہ ہے علم التجویر ہے اللغہ العربیہ ہے تربیہ اسلامیہ ہے اسی طرح بلاغت ہے دوسرے علوم ہیں شار و شاری کے علوم ہیں تو ان کو ہم علوم العالہ کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم علوم کو دو حصوں میں تقسیم کریں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر ہم مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں علوم المقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں علوم الگایہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم ڈیریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو اگر اوپر چڑھنا ہے تو یہ ڈیریکٹ اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے جب تک کہ یہ ٹولز کو اختیار نہ کریں اس کی ٹولز کیا ہے سیڈی ہے اس کی ٹولز کیا ہے بعض اوقات کوئی اور چیز ہوتی ہے رسی کے ذریعے سے چڑھ سکتا ہے لفٹ کے ذریعے سے چڑھ سکتا ہے اس کے ٹولز ہے ایک انسان کو اگر قرآن و سنت کو حقیقی معنی میں سمجھنا ہے اس کا حقیقی فہم اس کی حقیقی تفہیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ علوم العالیٰ کو سیکھیں اور یہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹ قرآن و حدیث کو نہیں لیتے ہیں قرآن و حدیث کو نہیں پکڑتے ہیں بلکہ وہ سب سے پہلے علوم العالیٰ کو لیتے ہیں علوم العالیٰ میں جیسے عربی زبان سیکھتے ہیں عقیدی کا علم پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے جتنی کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں تفسیر کا علم پڑھتے ہیں اصول الفق پڑھتے ہیں اصول الحدیث پڑھتے ہیں سیرہ نبویہ پر جتنی کتابیں وہ پڑھتے ہیں یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں جب ایک انسان ان تمام چیزوں میں یعنی ملکہ حاصل کرتا ہے تب جا کر ایک انسان مقصد تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات ایک انسان جو سیلف سٹڈی والا ہوتا ہے وہ ڈریکٹ قرآن کو لیتا ہے ڈریکٹ حدیث کو لیتا ہے اور من چاہی تفسیر بیان کرتا ہے من چاہ مانا بیان کرتا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کتنی ایسی گمراہیاں پھیل جاتی ہیں ہماری معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں صاحب کا زمانوں میں بھی آج بھی وجہ کیا ہے اس کے بیچے سے کہ انہوں نے علوم العالیٰ کا احتمام نہیں رکھا اس لئے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک طالب علم کہاں سے سٹارٹ کرے کہاں سے شروع کرے وہ علوم العالیٰ کو پہلے لیں اس کے بعد تب جا کر وہ علوم المقاصد تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک اور نکتہ ہے پیڑ اور اس کی ٹہنیں فرماتے ہیں حلیہ میں فرماتے ہیں یعنی جس شخص نے اصول میں اتقان حاصل نہیں کیا مضبوطی حاصل نہیں کی وہ وصول کو نہیں پہنچ سکتا یعنی یہ اسی تعلق سے ہے علوم جو ہم نے انوا بیان کی نا اوپر یعنی جو ہماری شریعت کے علوم ہے اس کی دو ٹائپز ہیں علوم العالی علوم ال یعنی وسائل تو یہ اسی تعلق سے ہے کہ ایک انسان جب تک ان اصول میں یعنی اصولی علم میں جب تک ایک انسان اتقان حاصل نہ کرے تب تک کہ وہ حصول کو نہیں پہنچ سکتا وہ اس سے محروم رہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں جو لوگ ڈریکٹ قرآن و حدیث کو لکھتے ہیں ڈریکٹ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں ڈریکٹ قرآن و حدیث کی تفہیم حاصل کرتے ہیں علوم العالی کے ذریعے سے قرآن و حدیث نہیں لیتے ہیں آپ دیکھو گے ان میں کتنی گمرائیاں ہیں اور لوگوں میں کتنی گمرائیاں فیال آ رہے ہیں اور اس کی بڑی مثال ہمارے زمانے میں انجینر علی مرزا کی ہیں اس شخص نے بھی جب قرآن و سنت کو پڑھا تو ڈریکٹ پڑھا اس نے علوم العالی کو نہیں لیا اس لئے شیخ بقرآن فرماتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص اصول میں یعنی اصولی علم میں اتقان حاصل نہ کرے جو شخص اصولی علم میں اتقان حاصل نہ کرے تو وہ یعنی اصول تک نہیں پہنچ سکتا وہ اس سے محروم رہے گا اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین نے بھی اپنی شرح میں یہ بات کہی الاصول ہی العلم اصول سے کیا مراد ہے جو یہاں پر اصول شیخ بقرآن نے بیان کی فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں العلم والمسائل والفرو اس سے مراد ہیں علم شریعت کا علم شریعت کے مسائل اور شریعت کے جو دیگر فروعات ہیں اس سے یہی چیز مراد ہے تو آج ہم یہی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا نکتہ آئے گا وہیں طالب العلم طالب علم سے کیا مراد ہے اور انشاءاللہ